تیرہ اور چولہ آیات کی تلابی کرے گی تیرہ اور چولہ آیات کلام حق میں کلام غلام میں یوں لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر درس کھاتا ہے ویسے ہی خدامند ان پر جو سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے کیونکہ وہ ہماری خیرشن سے کھانکس ہے اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں پاک سن کے بڑے سنے جانے پر کلام پھر سکا رہا ہے آمین 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 بیدار ہو گئے ہیں سیکٹر ہو گئے ہیں سبھی ہم نے بڑے اچھے طرقے سے خدا کی حمد و سبائش کی پرستش کی کیونکہ جب ہم خدا کی باہدت کیلئے آتے ہیں سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہے بچو کیا ہے کام کل آنچ باتیں آپ نے سیکھی تھی خدا کو کیا دینا ہے جلال دینا اور کیا کرنا ہے کیا کرنی ہے تعریف کرنی ہے شکر خدا ہی کرنی ہے حمد کرنی ہے کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے کسی اور کے لیے نہیں خدا نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے کسی اور کے لیے نہیں تاکہ آپ اس کا جلال دار کریں اس کو جلال دیں اس کی عامت کریں اس کی تاریخ کریں اس کی شکر ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ان پر جو اس سے دھرتے ہیں ترس کھاتا ہے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ترس آپ کو دنیا بیٹوں پر ترس کھاتا ہے چاہل آپ کو نظر کھا رہا ہو لیکن باپ ترس کھاتا ہے اسی لئے کلامل نے اپنے کلامی مکلدس پر یہ دکھوایا ہے ایک خوالہ اور درہ پڑھیں ملکی کی کتاب نکالے پڑھا اس کا پہلا باپ نکالے پڑھا اور سیل شیع شیع یہاں پر جو بات لکھی ہے وہ لکھا ہے بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آنکہ کی تازیب کرتا ہے یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے دنیا بھی بات ہو رہی ہے خدا یہاں پر جو بات ہو رہا ہے دنیا کو جو میں نے سٹڑی کیا ہے اپنی اس عمر میں کہ آج کے دور میں لوگ اپنے آقا کی عزت کرتے ہیں تازیم کرتے ہیں پاک نہیں باپ کی تازیم اور عزت نہیں کرتے یہ میں حقیقت پیان کر رہا ہوں کلام یہ کہتا ہے اور کریں سنیں مثال دیئے گا خدا مجیسو نے یہ بات شروع کی خدا باپ نے یہ بات شروع کی ہے کیونکہ وہ بار آسمانی باپ ہے زمینی باپ یہاں بہت دارے بیٹھے ہیں میں بھی باپ ہوں آپ بھی باپ ہوں یہ بیولاد ہے یہ حضی شروع نہیں خدا مجیسو یہ فرما رہا ہے پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے دنیاوی باپ کی عزت ویسی ہی ہونی چاہیے اور خدا باپ کی عزت اسے بڑھ کر ہونی چاہیے جس باپ کو ہم روز دیکھتے ہیں جس باپ نے ہمیں یہاں تک پنچایا ہے اس کی عزت کہاں ہے اور خدا کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے اور اگر میں آتا ہوں تو میرا خوف کھا ہے جو ہمارے جنیا کے مالک ہیں ہم ان سے بڑا رکھتے ہیں ہم ان سے خوف کھاتے ہیں ان کا خوف رکھتے ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ اگر میں تمہارا آتا ہوں تو میرا خوف کھا ہے یہی بات ہم آج آگے لے کر چلتے ہیں کہ خدا ان پر باگیا ہی ترس کھاتا ہے جو اسے عزت دیتے ہیں خدا باپ جو ہے اقیقت میں ان پر ترس کھاتا ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں اس کی تازین کرتے ہیں اس کی قدرت کی عدارت اور بدی کی عدم برداز کے لیے احترام کرتے ہیں کس کا خدا باپ خدا کا خوف رہائی دینے مارا خوف ہے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی خدا سے ڈرنے کی بات سے خوف کی بات سے کہ وہ تو ہمیں حضاق کرسے گا وہ تو ہمیں مار لے گا وہاں جو ہے وہ کیارکٹر نے دین اور صرفت میں گل دے گا وہ رام کرتا ہے وہ ترس کھاتا ہے لیکن جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی یہ قرآن کا محصلہ ہے اس لیے ہم قوم زدہ ہیں کیونکہ ہم تعظیم نہیں کرتے عزت نہیں کرتے اور گناہ میں زندگی بسند کرتے ہیں اس لیے ہم قوم زدہ ہیں خدا کا خوف رہا ہی دینے ملا خوف ہے جو ہمیں بدی سے باز رہنے خدا کے کلام کی فرما ورزہ کرنے اور خدا کے رام اور قربت کے سلسل شعور میں زندگی بسند کرنے کے لیے اکساتا خدا کا خوف ایسا ہے کیا ہے کہ وہ ہمیں بدی سے باز رہنے کے لیے اور پھر خدا کے رحم ورزہ سلسل شعور میں زندگی بسند کرنے کے لیے سبتہ رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم خدا سے خدا کے باؤں کو نہیں مانتے کیونکہ ہم بدی کو چھوڑنا نہیں جانتے کیونکہ ہم مسیح کی تعلیم کو خدا کے شعور کو حاصل نہیں کرنا جائیں اس لیے ہم اس کے رباؤں میں زندگی بسند کرنا ہی اور اس لیے خدا فرماتا ہے کہ اگر میں باغ ہوں اس لیے اس لیے خدا فرماتا ہے مجھرا خوف ہے خدا کے سلسل کے مطابق جو خدا سے جاتے ہیں بہت ساری برکتے دیتا ہے جو خدا کے خوف میں زندگی بسند کرتے ہیں اور ان پر ترس کھاتا ہے تو اس ترس میں انہیں بہت ساری جسمانی اور روحانی دونوں برکتیں جاتا کرتا ہے کتنا عزیب ہے آپ کا خدا کتنا عزیب ہے آپ کا سوانی باہ کہ وہ جو اس کے خوف میں اس سے ڈرتے ہوئے زندگی بسند کرتے ہیں ان کو جسمانی اور روحانی برکتیں دیتا ہے نمبر ایک رحم شفقت اور ملافر رحم برکت ہے شفقت بھی آپ کے لئے برکت ہے اور معافی بھی آپ کے لئے سبشے بڑی 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 سبتین اس کی جیانہ بارہ ایک پہ جیانہ بارہ جیانہ بڑی اس کی شفقت پر ہیں جو اسے ڈرتے ہیں جیانہ بڑی جیانہ بڑی اس کی شفقت پر ہیں اس کی شفقت پر ہیں جیانہ بڑی جیانہ بڑی جیانہ بڑی اور ان کی خطائیں ان کی گلتیاں ان کی گناہ نصال بھی بھی ہے کہ جیسے پورا پچھم سے دور ہے اس طرح سے نظر نہیں جیانہ بڑی جیانہ بڑی جیانہ بڑی کہتا ہے نا اپنی شفقت آپ کو انشابہ کرتا ہے نا آپ کو ماف کرتا ہے نا تو یہ بڑی جیانہ بڑی بڑی کو حاصل کرنا ہے تو اس کے خواف میں زندگی بسر کرنا شروع کریں اس سے ڈرنا شروع کریں وہ آسمانی بات ہے کیا ہے آپ دنیاوی بات سے نہ ڈریں لیکن جب آپ آسمانی بات سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے جب آپ اس کے خواف میں زندگی بسر کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی آپ زمینی بات کی بیتر کریں گے زمینی بات تحظیم کریں گے اس کا بھی ڈر مانیں گے اس کا بھی خواف مانیں گے اس کی تربیان کو بھی آپ پھر کریں جو کی بیس دور بچے ہی ہی کرتے یرمیان کسی سواب کسی چول آئیں یرمیان کسی سواب چول آئیں کسی چول کسی 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 جو خدا کے لوگ جو خدمت کرنے مالے ان کے لئے بھی کہا گیا کیا کہ میں ہم کی جان کو چکنائی سے سی پڑھ آگے میرے لوگ آپ کسی لوگ ہیں کسی لوگ ہیں کسی لوگ ہیں کسی آپ کو بنایا ہے کسی نے آپ کو خلق کیا ہے کس لئے کیا ہے آپ کو خدا نے کس لئے قیدا دیا ہے آپ اس کی کیا کریں اس کی پرستش کریں اسے جلال دیں اسے کیا دیں اس کی رندوست ائش کریں اس کی کیا کریں شکر گستائی کریں کریں پھر چی چپ کی کی اگر مندر آئی کی اسی دن موڑے شکریر ہے کی کہ محمی شرح سے واقع ہے اسے یا دے کہ ہم خاک ہیں انسان کی اگر تو دار کی معنی ہے وہ چلی خور کی طرح کی کلتا ہے آمین وہ ہماری شرح سے کیا ہے وہ ممی محبت ہے کونسی آسمانی بات بدرانہ محبت شفقت والی محبت رحم والی محبت معاف کرنے والی محبت اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پھر تیسری بات سبور 133 17 18 رحم اس کی صداقت نسل در اس کی صداقت نسل در یعنی آپ کی آنے والی نسلوں پر بھی یہ شفقت ری ٹرانسر ہوتے ہیں ان کے گھرانوں کے ساتھ خدا وفاداری کرے گا خدا کرے کیا بنائی کرے گا کیا کرے گا خدا ان کے ساتھ بنائی کرے ان کے ساتھ خدا وفادار رہے گا کم سے جو خدا سے ڈڑتے ہیں باپ سے ڈڑتے ہیں آسمانی باپ سے ڈڑتے ہیں ان پر خدا بھی شک کر دے ان پر خدا کا رحم ہو گا انہیں معافی خدا باپ دے گا آمیل وہ ہماری شریف سے ما کر دے اور اسی لئے خدا ہم پر رحم کر گا وہ جانتا ہے کہ ہم خادر وہ جانتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں وہ جانتا ہے کہ ہماری خامیاں کیا ہیں ہماری ایک ایک بات کو وہ جانتا ہے جہاں تا تھے جو اس کے انتہائی وفادار روڑ پیروکار ہیں اس کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو بھی رحم کی ضرور کوئی یہ نہیں کوئی کچھے کہ مجھے خدا رحم کی ضرورت نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے اس کی اولاد کو ہے آپ کے خاند prisoners کو نہیں کو نہیں ہے آپ کے ملک کو نہیں ہے ہے اور ریکھو کی کیسے ایک اچھا باپ دنیا کی بار ہے کیسے ایک اچھا باپ جب اس کے بچے ناکام ہوتے ہیں بعض بچے ناکام بھی ہوتے ہیں باپ بڑی محنت کر رہے ہیں باپ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے بچے ناکام ہو رہے ہیں اور بعض باپ اس کے بچے دکھ اڑھا رہے ہوتے ہیں یا بعض باپ اس کے بچے جو ہیں وہ بچ سلوکی کا شکار ہوتے ہیں لیکن کیا ان کا باپ ایسے میں خوش جو اچھا باپ ہوتا ہے جو ترسکانے والا باپ ہوتا ہے جو رہم سے تھرہ باپ ہوتا ہے شفتبالا باپ ہوتا ہے وہ اپنے اندر رہم اترس رہتا ہے وہ اسی طرح جو اسمانی باپ ہے اگر دنیا میں باپ رہم اترس رہتا ہے تو ہمارا اسمانی باپ اس قدر رہم اترس سے بڑھا ہے کہ جب ہم تکھ میں سے گودرتے ہیں کہ ہم ہمیں تکھ پہنچتا ہے ہم تکھ اٹھاتے ہیں مصیبت اور نکامی اور جد وزیاد کے جنوں میں ہمیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا ہم سے دور ہو گیا ہے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے عیسائیٰ کتاب دوسرہ تری سر باپ نوائد کے بڑھا ہے خدا کبھی آپ سے دور نہیں ہوتا خدا کبھی آپ کو چھوڑتا نہیں دنیا کے تمام رشتے چھوڑ جاتے ہیں ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں مہم بائی چھوڑ جاتے ہیں رشتے دار چھوڑ جاتے ہیں تو اس کا باپ چھوڑ جاتے ہیں لیکن خدا کبھی آپ سے دور نہیں ہوتا اور کبھی آپ کو چھوڑتا نہیں ہوتا اللہ علیہ ویہاں ایسا عظیم ہے واپ ہمیں پڑھو ان کی سماک اس کی اسوہ میں ان کی بس دادا ہو اور اس کی ازدور کے سشتہ نے ان کو بچایا اس نے اپنی اعظیم اور احمد نے ان کا عفتیا دیا اس نے ان کو گایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کو دیر دیا آمین یہ کسی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے اسرائیل کی بات بات ہو رہی ہے اسرائیل جس کو پلوٹہ کہا گیا کہ یہ میرا پلوٹہ ہے فراؤن کو کہا تھا خدا نے موسیٰ کی بات کو جان کے کنس ظالم کو بتا دے فراؤن کو بتا دے کہ اسرائیل میرا پلوٹہ ہے اگر تم نے اس کو جانے نہ گیا تمہارے پلوٹے موسیٰ کی بات ہو رہی ہے اسے ہماری پلوٹہ ہے اسے ہماری پلوٹہ ہے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں دیتا ہے لیکن وہ چیز جس کی ہمیں واقعی ضرورت ہے وہ ضرور دے لیتا ہے کیا کرتا ہے ضرور ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں رام کی نگاہ سے دیتا ہے خدا باق ہمیں رام کی نگاہ سے دیتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے بعض اوقات ہم مدد کے طلب دار ہوتے ہیں اور مدد کے لیے ہم کی طور پر ڈھونڈ تھے کہ کوئی ہماری مدد دار ہے لیکن جو مدد اسمانی باق کر سکتا ہے وہ ہی نہیں نکالیں مدد دیتی مدد شیل چیزوں کے باقی ہیں مدد دیتی ساہ باقی connection پہلے مدد دیتی ساہ باقی ہیں پہلے مدد دیتی ساہ باقی ہے پہلے مدد دیتی ساہ باقی ہے دنیا کے لوگ چیزوں کی خلاچ میں رائی ہیں جو دو جات کرتے ہیں لیکن آپ کا اسمانی واپ جانتا ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہتے ہیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے اب یہاں سوچ ہی رہی ہوتے ہیں آپ کے دل ہی میں ہوتا ہے لیکن خدا جانتا ہے اور آپ کے لئے محیبی کرتے ہیں یہ بتا ہے کہ میں نے بتایا ہمارا کو بڑے بچ ساتھ با ساتھ سے گیا مانگو تو تم کو خدا جانتا بھی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے بیٹیاں مانگیں مجھے بتائیں جب ہم گھنیں گے تو کیا ہوگا پھائیں گے جب تک کہ دروازہ کھٹ کٹ آ رہے نا تو کوئی آپ کے لئے دروازہ کھولے گا کھولے گا جیسو کہتا ہے دیکھ میں تیر پہ دروازہ پر کٹ کٹ آ رہا ہوں جو کہیں میری آمان سنکر دروازہ کھولے گا میں اندر جانتا اس کے چاہتے ہیں کھانا مانگوں اور وہ ملسا مانگو تو تم کو دے رہا ہے گا جنگو تو پا کے کھٹ کٹ آؤ تو تمہارے واسٹے آجی آگئی جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 ٹھے موسیقی 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 رسول اللہ علیہ ویماری رسول اللہ کو کوئی شباد دی آج بھی مجھے باپ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے آج بھی وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پڑھیں اور اس کے ساتھ چلیں آپ اس کا ہاتھ پڑھ رہا نہیں آپ اس کے پیچھے چلنا نہیں جائیں سرکتے رہے گے پیچھے پسٹے کے پیچھے چلیں گے آگے لیا گے اب یہ سنے گا یہ سنے گا یہ سنے پہاک پڑھنا ہوگا اس سے چلنا ہوگا آمیر میں آپ وہ باگ باگ آتے ہیں اسرائیل کو اس نے اپنا پروٹہ کیا لیکن وہ پروٹہ بے وفا نہیں تھا وہ باگی ہو گیا آج کی یوڈان کی بے وفا ہے اور باغی ہے ہمارا حال بلکل اسرائیلی ہو جیسا ہے ہم ان سے کو فرق نہیں ہیں ہم دنیاوی ماں باپ کے بھی وفادار نہیں ان سے بھی باغی ہیں اور اسمانی باپ سے لیکن خدا باپ اپنے والدے کا پاس کرتا ہے اسرائیل نے بے وفائی کیا اسرائیل باغی ہو گیا اسرائیل بھر برائے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ باغی کیا تھا ان کو عمر کے معادلہ میں پتے ہیں جائے گی کچھ آیا ان کو باغی کی ساتھ بھی ملی ہے نہ ملی کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ باغی کیا تھا آمین آمین چھوڑ دو جو باغی کے اندربار میں چھوڑ دو جو باغ گئے کو باغی کے اندربار میں چھوڑ دی آتا بہت آمین کو سنٹایا ہے کہ جب کلام ہو رہا ہوں تو اندربار میں چھوڑ دی آتا ہے اس کے باغی کے اندربار میں چھوڑ دی آتا ہوں ملی ہے عمر نے آپ کو بدایا کہ اس امرین رہروبPA باغی کے اندربار میں چھوڑ دو ہمارا ملی ہےیا ہمیںれて ہیں ہمہ باغی چاری ہیں ہم بہت آتا choose ہمارں اسا ارف روہ کا stars %, اس کی تعدیم نہیں تھا اس کی حضرت نہیں تھا لیکن اس کے بابچور خلا نے ہمارے لیے اپنے اگلوتے بیٹے کو فرمان کرتا تاکہ ہم خلا کے بیٹے پر ایمان جان کر خلا سے رہے گئے جوانا پہلا باب ہمارے تھے کوئی جو سے کھانی چاہتے ہیں جوانا پہلا باب بڑھ آئے تھے جب یسوسی آپ کے ہی قرمان ہو دیا جب آپ یسوسی پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کو جا کے قرمان ہو دیا میٹھے بیٹیاں وہ آج بھی وہ آج بھی باگی بیٹوں کا بیٹھیوں کا بے بفاؤں کا انتظار کرتا باگی بیٹوں کا باگی بیٹوں کا سرکشوں کا بے بفاؤں کا باگیوں کا انتظار کرتا باگی بیٹوں کا تو وہ خدا کی ضروری میں انتظار کرتا کہ میں خدا کے باگ پہ جاؤں تک میں اپنے باگ پہ گھر اور اس نے کہا اے باہت میں نے تیرا گناہ کیا سب سے پہلے اس نے کہا میں نے خدا کا گناہ اس نے خدا کا گناہ کیا اپنے باہت کا گناہ کیا اور مان لیا باہت نے اسے خوشی سکھیا گیا اس نے آج ہمارا حضور اللہ آسمانی باہت چاہتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں چاہتا ہے کہ ہم اس کا ڈر مانیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے باہت میں زندگی پر ہوں اور وہ آج چاہتا ہے کہ اس کے باغی بچے بے وفا بچے لاؤ جائیں اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے خودی کا اقرار کریں گے جب ہم اپنی خانہ کا اقرار کریں گے جب ہم ہم شکر ہیں جو خدا کے سامنے چھکتا ہے جب ہم کسی اور پیادے چھکنے کی ضرورت نہیں سب سے بڑی بات ہوکتی ہے پرداش کرتا ہے اور میں نے پرداش اتنی لیسونسی میں دیکھتی رہے کسی میں دیکھتا ہے لوگوں نے گالگر دیں اس نے جواب دیکھتا ہے لوگوں نے تپڑ مارے اس نے جواب دیکھتا ہے پوڑے مارے گئے اس نے کو برا خلا دیکھتا ہے ہاتھوں پاؤں میں کھیل پھو دیکھتا ہے اس نے برا خلا دیکھتا ہے اس نے ہاری چیز کو بڑتا ہے اور پھر ہم کیا سکتے ہیں کہ ہم کیسے مسیح کے آگے پڑتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے ہسمانی باپ کی ضرورت بھی کریں گے اس کا باپ بھی مانیں گے اور پھر ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں